زلہ مانسیرہ کے علاقے جابا کا گاؤں کنگر جہاں 26 فروری کی رات کو یکے بعد دیگر چار بم گرائے گئے بھارتی جنگی فوجیوں کی جانب سے اس کے بعد سے علاقہ مکینوں کی یہاں پر آمد و رفت پر پابندی ہے ہمارے ساتھ یہاں پر نوران شاہ موجود ہیں جو اس وقت یہاں پر تھے اور ان کا گھر بھی یہاں پیچھے ہے تو نوران شاہ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہاں پر ہوا کیا رات کا واقعہ کیا ہوا ذرا سا بتائیں باقی یہ ہوا ہے کہ آج جو گزری رات ہے اس رات میں میں پہلے سویا گو تھا جب وہ تیارے آئے ان کی آواز سے بہت ساحت آواز تھی نیا تو میں جاگ گیا جب میں اٹھا تو ایک دمی پہلے ایک زوردار دماغہ ہوا جب وہ دماغہ ہوا تو میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی میں نے کہا کہ کوئی خطر نہ کیا کام جب میں دروازے کے پاس آیا تو دوسرا دماغہ یہ آپ کے سامنے یا جگہ تقریبا پندرہ کلومیٹر ہوگی پندرہ میٹر ہوگی یا اس سے بھی کم ہوگی ایدھر دوسرا دماغہ ہوا جب وہ دماغہ ہوا اس کے ساتھ دروازے شرازے ٹوٹ کے سارے پھر آمدری بیٹھ کے میں بھی اور میری بیٹی ہے گھر والی میں نے کہا ابھی تو ٹیم برابر ہی ہے چلو شادت ہی ہے مر نہیں ہے تو اس کے بعد چوتھا دماغہ جابے در ہوا تھوڑا نیچے ہوا تو اس کے بعد آمدری بیٹھ رہے پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم جب اٹھے باہر نکلے تو باہر دیکھا درہا ہٹ ٹوٹے ہوئے تھے مکان کی دیواریں چھت وغیرہ سب وہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لی ہے تو بس اللہ تعالی نے ہمیں بچا لی اور مجھے سر پر تھوڑی سی ریشوٹ آئی ہے اور ایدھر ٹانگ پارا رہا ہے کمر میں ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے فورس ڈپارٹمنٹ کے اہلکار بھی موجود ہیں جن سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر نقصان اصل میں ہوا کس چیز کا ہے یہاں پر انیشل ریپورٹس کے مطابق پندرہ دارت ہمارے ڈیمیج ہوگا یہ کچھ ٹوٹے لی ہے کچھ فرش لی ہے ابھی ہم آج جو آگئے ہے اس لیے آگئے ہم انسپارٹ جو ہے نے اس کی پیزیکل اسیسمنٹ کر لیے اس کے بعد ہی ہم صحیح ریپورٹر آپ نے ہائی افس کو دیں گے صبح سے یہاں پر جب سے آرمی آئی ہے اس کے بعد سے یہاں پر کتنا آپ لوگ کی عام درفت پر کیا سر پڑا ہے اس کا یہ صبح سے ادھر عام درفت پر لوگوں کو ادھر آنا مانا ہے نا لوگوں کا تو ادھر کے مکین بہت بہت آئے ہیں لیکن انہوں روکا گیا فوج کی طرف سے اس کے علاوہ اطلاعات یہ ہیں کہ خیبر پختونخواہ کی ہیلتھ کیئر کمیشن نے خیبر پختونخواہ کے صوبے میں تقریباً ساٹھ بیٹ جو ہیں وہ مختص کیے ہیں قومی مفات کے نام پر مختص کیے گئے ہیں اور حکم جاری کیا گیا ہے کہ وہ الگ کیے جائیں جس کے بعد سے یہ خدشات بھی ہیں کہ شاید حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں